بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بن جاتی ہے تو پھر فضل کرم رحمت کی بارشیں شروع ہو جاتی ہے بات کب بنتی ہے؟ جب اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کریں گے جب سفارش وہاں سے ہوگی تو پھر بات بن کے رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلات شریف کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے جتنا بھی ہو سکے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کے توفے پیش کریں آج کوئی پورا سال کسی کو پرواہ نہیں ہوتے جب محلات شریف کا مبارک مہینہ آتا ہے لوگوں کو اعتراضات یاد آ جاتے ہیں کہ ملاد شریف منانا کہاں لکھا ہے کہاں سے ہے ان پاگل لوگوں کو چھوڑ دیں انہیں اگر اللہ کے رسول بھی اب آ جائیں ان کی بھی یہ بات نہیں مانیں گے ایسی ان لوگوں کی تربیت کر دی گئی ہے کہ ماننا ہے ہی نہیں تو ضرورت کیا ہے وقت ضیا کرنے کی سوڈان ایک گری ملک ہے جھوئیں رب الاول کا چاند نظر ہے آپ پورے ملک سے ایک صدای ایک ایک وقت یہ ہے محبت آمد مصطفی مرحبا مرحبا سوڈان کی ایک بچے ہاتھ میں پلیک کار اٹھایا ہوا جس پر لکھا ہوا ہے عربی میں جس کا ترجمہ ہے کہ جسے محلات شریف کی خوشی نہیں محلات شریف کا مبارک مہینہ آنے کی خوشی نہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کا علاج کروائے کیونکہ اسے بے وفائی کا مرض لائق ہو چکا ہے یہ وہ امت ہے وہ قوم ہے جس کے لئے اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات سرسجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں یہی دعائیں مانگتے رہے کہ مالک میری امت کو بخش دے میری امت پر رحم فرما اور اس امتی کا یہ خال ہے کہ نبی کے محلات پر اسے شک پڑا رہتا ہے نبی کے محلات پر اسے ٹنشن رہتی ہے کوئی درد نہیں ہوتا پورا سال کسی کو کوئی غریب نظر نہیں آتا کوئی یتیم نظر نہیں آتا گھروں میں بیٹھی بچیاں کسی کو یاد نہیں آتی جو ہی محلات شریف کا مہینہ آئے گا سب کے درد ہرے برے ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جو وہ چاہیں کرتے رہیں آپ اللہ کے معبوب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ترود شریف کے ساتھ کریں نات شریف پڑھ کر کریں گھروں کو سجا کر کریں یہی آپ کے کام آئے گا پورا سال برکتے رہیں گے نامانے والوں کو ایک نہیں ہزار دلیلیں دے انہوں نے ماننا ہی نہیں کیونکہ انہوں نے مقدر میں ہی نہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب کی طرف شک پڑھاؤ تو فارغ ہو گئے اللہ رب العالمین کا یہ حسان عظیم ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا وہ تو مالک ہے چاہے تو کسی کو بھی دے سکے ہم سے پہلے بنی اسرائیل کی وہ قوم تھی جسے مالک نے فرمایا ہم نے آپ کو تمام قوموں سے فضیلت دی اپنے زمانے کی سب سے افضل بنایا آپ کو آپ کے اوپر احسان کیے جب انہوں نے ناشکری کی تو مالک نے وہ احزاز امت محمدیہ کو دے دیئے کہ اب تم تمام جہانوں کی سب سے بہترین امت ہو خزنے والی تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو جب بہترین امت کا ٹائٹل آپ کو ملا تو اسے سنبھالنا بھی تو پڑے گا بنی اسرائیل والوں نے شکر ادا نہیں کیا تو مالک نے اپنی نعمتیں واپس لے لی اگر ہم بھی شکر ادا نہیں کریں گے تو وہ مالک ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورة بکرہ کے آیت نمبر سنتالیس میں ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے یقوب کی اولاد حضرت یقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ان پر جو کرم نوازیاں کی وہ یاد کروا رہے ہیں یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت دعا فرمائی یہاں ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ترق کرنے سے ڈریں اور ان پر حجت پوری ہو جائے بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے حطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمام اہل زمانہ پر فضیلت اور برطری تمہیں اطا کی گئی دریاں میں تمہارے لیے رستہ بنایا گیا جب فیرون کی فوج تمہارے پیچھے لگیں فیرون سے نجات دی تو رات اطا کی بچڑے کی پوجہ پر تمہیں معافی ملی معاف کر دیا تمہیں ایک گروہ کا مرنے کے بعد اسے پھر دوبارہ زندہ کیا بادلوں سے سیاہ ملا من سلوہ نازل ہونا جب بھی کھانا مانگتے من سلوہ آسمان سے نازل ہو جاتا پانی جب تلاش کیا مانگا تو پانی کے بارہ چشمیں جاری کیا دیئے زمینی اناج اطا کیا یہ تمام نعمتیں ان کے اباؤ اجداد کو اطا کی گئی تھی چونکہ جو نعمت اباؤ اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے کہ اے یعقوب کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ان کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے انعماد کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضی ہم سے کس قدر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بازہادت کے بعد جب آپ کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کی طرف منتقل ہوگی اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا سورة علی امران کی آیت نمبر ایک و دس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لنناس اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے زہر کی گئی ہوں اب یہاں سے ہماری بھی زمواری شروع ہوتی ہے کہ بہترین امت کا ٹائٹل ہمیں بھی ملا کس وجہ سے لوگوں کو بھرائی سے روکتے ہو نیکی کا کام نیکی کا حکم دیتے ہو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری ڈیوٹی لگاتے ہوئے فرمایا بلیہو انیوالو آیا میری طرف سے کوئی ایک آیت یعنی کوئی ایک بات کوئی ایک سنت پہنچ جائے تمہاری طرف تو تمہارا کام بنتا خیر آگے دوسرے بھائی کو بتائے اس کا کام بنتا ہے وہ آگے دوسرے کو بتائے جس کے پاس جو بات پہنچ جاتی ہے اسے چاہیے کہ وہ آگے اسے پھیلاتا رہے ہو سکتا ہے آپ سے بعد میں آنے والے اس چیز پر آپ سے زیادہ عمل کریں اس لئے ہم روزانہ آپ سے عرض کرتے ہیں جو اسادزہ اکرام ہیں اپنے بچوں کو بتائیں انہیں ذہن نشین کروائیں درود شریف کی فضیلت اللہ کے معبوب کی محبت دین اسلام کی باتیں انہیں بتائیں کل جب وہ آپ کی سیٹ پر آئیں گے اسادزہ بنیں گے ان کے ذہن اس طرح تیار ہوں کہ کل وہ اپنے شگردوں کو بتائیں اس طرح کرتے کرتے یہ نظام آگے چلتا رہے اللہ کے معبوب کا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہوتا رہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں بہترین امت کا ٹائٹل دیا اسی وجہ سے دیا تو یہ ہم میں سے صرف علماء کی ذمواری نہیں ہر ایک کی جس کے پاس جو پیغام پہنچے اسے چاہیے کہ وہ آگے پھیلاتا رہے تو جب تک اس بات پر عمل ہوتا رہے گا آپ کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے تو نیکی کی کوئی بھی بات ملے کوئی بھی اچھی بات ملے آگے بتائیں انہیں کہیں آگے بتاتے جائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں درود و سلام کی محفلیں اپنے گھروں میں خوب سجائیں اپنے گھروں کو اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کی رحمت و برکتوں کا گہوارہ بنا لیں اللہ سبحانہ وتعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عجل عطا فرمائیں تمام پرشان حالوں کی پرشانی اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کی خیر فرمائیں دین حق کے لیے نموس رسالت کے لیے جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں مالک انہیں عزتوں کے ساتھ کمیابیاں عطا فرمائیں ہمارے حکمرانوں کو رائے ہدایت نصیب فرمائیں افواج پاکستان کی ہرماز پر مدد فرمائیں مقار دشمن کی دشمنی سے ملک پاکستان کو ہمیشہ محفوظ فرمائیں کشمیر فلسطین ہندوستان جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم میں ڈوبے ہیں مالک اپنی رحمت کے صدقے ظلم و ستم سے نجاد اور آزادی کی نعمت ادا فرمائیں اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیار کیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ